السلام علیکم، ویلکم ٹو سجاد شاہ یوٹیوب چینل مائی ٹوڈیز لیکچر از ای سی او اکنومک کوپریشن آرگنائزیشن پریویسلی آر سی ڈی ریجنل کوپریشن فارڈیویلپمنٹ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے علاقائی تحاون برائے ترقی جو سابقہ تنظیم تھی آج ہم اسے اقتصادی تحاون برائے ترقی کی تنظیم کا نام دیتے ہیں ای سی او دیتے ہیں تو ای سی او کے سب سے پہلے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے آر سی ڈی کا مختصر جائزہ لیں گے تو آر سی ڈی ریجنل کوپریشن فارڈیویلپمنٹ علاقائی تحاون برائے ترقی اکیس جولائے نائنٹین سکسٹی فور کو قائم کی گئی تھی اور یہ نائنٹین سیونٹی نائن تک ایکٹیو رہی فحال رہی پاکستان، ایران اور ترکی ان تین ممالک نے یہ تنظیم بنائی تھی آر سی ڈی ریجنل کوپریشن فارڈیویلپمنٹ علاقائی تحاون برائے ترقی کہ علاقائی سطح پر میوچل کوپریشن ہو تینوں ممبر مالک کے درمیان دیویلپمنٹ ہو اس سلسلے میں یہ تنظیم قائم کی گئی تھی جو نائنٹین سکسٹی فور سے لے کر نائنٹین سیونٹی نائن تک ایکٹیو رہی نائنٹین سیونٹی نائن میں ایران میں انقلاب آیا اور اس کی وجہ سے یہ تنظیم غیر فحال ہو گئی اور دوبارہ نائنٹین ایٹی فائف میں انیس سو پچاسی میں دوبارہ اس تنظیم کو بنایا گیا اب کی بار اس کا نام آر سی ڈی سے تبدیل کر کے ای سی او یعنی ایکنومک کوپریشن ارگنائزیشن رکھا گیا تو اس طرح نائنٹین ایٹی فائف میں ای سی او بنی اب جب ای سی او بن گئی تو اس میں جو پاکستان ایران اور ترکی تھے اس کے علاوہ پھر باقی بھی ممالک کو اس میں شامل کیا گیا نائنٹین نائنٹی ٹو انیس سو بانوے میں بشمول افغانستان وستی ایشیا کی چھے آزاد جو ریاستے تھی جن کو سولہ دسمبر انیس سو اکانوے کو آزادی ملی تھی جیسے آزربائی جان تھی تاجگستان تھی کازگستان کرغستان ترکمانستان تاجگستان اور ازبیکستان یہ چھے آزاد ریاستے اور افغانستان بھی ای سی او کی ان کو ممبرشپ ملی ہے اس طرح اب جو ای سی او ہے ایکنومک کوپریشن ارگنائزیشن ہے یہ وستی ایشیا کی جو چھے آزاد ریاستے ہیں ان پر اور پاکستان ایران اور ترکی پر دس ممالک پر مشتمل یہ تنظیم ہے ایران کے در الخلافہ تہران میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے تو اوبجیکٹیوز آف ای سی او کیا ہے اگر ہم ای سی او کی مقاصد کو دیکھیں گے یہ تنظیم کس مقصد کے لئے بنائی گئی تھی تو کچھ پوائنٹس ہائلائٹ یہاں پر کیے گئے ہیں جتنے بھی اس کے ممبرز ممالک ہیں اس کے درمیان اکنامک معاشی طور پر ترقی کی رہوں کو ہموار کرنا اس کا سب سے بڑا اوبجیکٹیو ہے جو ممبرز ممالک ہیں ان کے درمیان ایک انٹراریجنل علاقائی سطح پر تجارت ہو اس پر سب ممالک کو ایکولی بینیفٹ ملے ڈیویلپمنٹ آف ٹرانسپورٹ اینڈ کومنیکیشن ٹرانسپورٹ اور کومنیکیشن کے ذرائع کو بہتر بنانا اور سارے ممالک کی آپس میں ہمانگی پیدا کرنا یوٹیلائزیشن آف اگری کلچرل انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا ریسورسز کو اور پھر ممبر ممالک کے اندر کے جو اگری کلچرل ہے جو ذرات ہے اور پھر جو انڈسٹری ہے سنت ہے اس کی ترقی کے مواقع پیدا کرنا سوورن ایکویلٹی آف ممبر سٹیٹ جتنے بھی ممبر ممالک ہیں ان کی سوورنٹی کا خیال رکھنا جائے خود مختاری کا خیال رکھا جائے اور اعترام کیا جائے ایکسچینج آف ایڈیوکیشنل سائنٹیفک ٹیکنیکل اور کلچرل فیلڈ جتنے بھی شعبہ یا زندگی کے مختلف شعبے ہیں چاہے وہ تعلیم کا ہو سائنسی تحقیق کہو ٹیکنیکل پرابلمز ہوں یا پھر اس کے کلچرل مسائل ہوں ان سب میں ہم آنگی پیدا کرنے کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا تو ای سی او جس کا مختصرن میں نے آپ کے سامنے تعرف پیش کیا اور پھر اس کے اوبجیکٹفز پر بات کی کہ نائنٹین ایٹی فائف میں یہ تنظیم قائم کی گئی تھی جس کے بیسیکلی یہ کچھ مقاصد ہیں جس کی حصول کے لیے یہ تنظیم بنائے گی اسی جو اس کو ہیڈ کرتا ہے جرنل سیکریٹری تو اس کے جو پہلے جرنل سیکریٹری تھے وہ